موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیا اللہ آپ کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں اور آپ کی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے آمین میں آپ کی خدمت میں لے کر رہی ہیں لوبیا کی ریسپی بہت ٹیسٹ اور بہت ذہکے دار لوبیا بنتا ہے میں بھی آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں ایک پیالی میں نے گھیگل لی ہے ایک سے کم آپ چاہے دو تیل استعمال کر سکتے ہیں کوئل استعمال کر سکتے ہیں لکھ میں نے دو پیاز لی ہے وہ اس میں شامل کر لی تو گریوی مسالہ بن رہا ہے اس میں ذرا مسالہ دار گریوی ہلکا سا شوربہ بنے گئی اس لئے میں اس میں دو پیاز شامل کر رہی ہوں ہلکا بولڈر برون ہو جائے پھر اس میں میں ٹوماتر شامل کروں گی بسم اللہ رحمان الرحمی یہ دو ٹوماتر لی ہیں وہ اس میں شامل کروں گی اچھی طرح سے ایک ٹوماتر بھی گلجے مکس ہو جائے ایک چمچ میں نے درکہ لی ہے ایک چمچ میں نے گسم کے اس میں شامل کر لی ہوں اچھی طرح سے دونوں کو مکس کرنا تاکہ اچھی طرح سے مسالہ گلجے اور اس میں میں آف تیس پون نمکہ شامل کر لی ہوں اسے وہ ٹیسٹ پیاز رسنہ درک شامل کر کے ٹیسٹی ہو جاتا ہے وہ اچھی طرح سے ایک گریوی مسالہ گل جاتا ہے پھرن نمکہ شامل کرنے سے بسم اللہ الرحمان الرحمی ہاپ ٹیس پونس میں ہلکی کا شامل کر لی ہے بان ٹیس پون ریڈ چلی لال مرچے ہاپ ٹیس پونس میں میں گردرہ سی پوٹیوی مرچ وہ اسے شامل کر لی ہے جھڑ پر سے بان جاتا ہے بس مسالوں کی دے رہا ہے گھر میں سارے مسالے ہوگا رہا ہوں تو کوئی اتنا ٹیم نہیں لگتا اب اس میں میں ہلکا سا پانی کا چھٹا لگا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے یہ مسالہ گل جاتا ہے دو منٹ کے لیے اس کو میں ہلکی آنٹ میں میڈیم لوگ پہ دم پہ رکھتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے ٹیمارٹر بیاس گل جاتا ہے اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو گیا ہے میں نے اسی طرح سے مکس کی اچھی طرح سے اب اس میں میں خشک دنیا سے حامل کروں گی دو چمچ میں نے خشک دنیا کی شامل گی ہیں ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں جو میں اپنے طریقے سے بناتا ہوں اس سے بھی ٹیس آتا ہے دوسرے طریقے سے بھی جو بنتا ہے اس سے بھی اچھا ٹیس ہوتا ہے اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو گیا اب اس میں میں دو سے تین گھنٹے تک پہل اس کو بھی لویا ہے کہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں ماشی اللہ کلر دیکھیں کتنا کلر فول ہے کتنا اچھا ڈال ہو تو سبزی ہو اچھی طرح سے ٹھیپ طریقے سے بنای ہو تو کلر بیس ہی رہتا ہے گل جاتی ہے تو اچھا ٹیس آتا ہے کلر بھی سہی رہتا ہے اب اس کو دو سے تین مل تک اس کے بنائیں کروں گی اچھی طرح سے کہ لویا بھی فرائی ہو جائیں اور مسالہ بھی اکٹھے مکس ہو جائیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب اس میں میں نے گلاس پانی کا شامل ہوں ٹوٹل میں دو گلاس شامل کروں گی اچھی طرح سے لویا گال جی دس سے بارہ منٹ اس کو میں ہرکی آنٹ پر رکھوں گی پھلے تیز آنٹ پر رکھوں گی تک اس کا گواہل ہو جائیں پانی، چوربہ پھر ہرکی آنٹ کر کے میں ٹوٹل دس سے بارہ منٹ بارہ منٹ ہرکی آنٹ پر رکھوں گی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم داستے بارہ میں پھو گیا مجھے اچھی طرح سے میں نے اس کو پکایا ہے یہ گالگیا لو بھی ہے اگر آپ چاہئے تو اس کو اچھی طرح سے مدانی سے ایسے گھو سکتے ہیں میں نے اسی طرح رکھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گالگیا اچھی طرح سے اب اس میں میں تڑکا لگاؤں گی زیرے اور گرم سالے کا یہ ہا آدھی چمچ میں نے زیرے کے لیے اس میں شامل کر رہی ہوں اور تین سے چار کالی میرچے لیے میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا چمچ میں نے اس میں کالی میرچے بھی سیوئی شامل کر رہی ہوں اور ساتھ میں جوین بھی ہے وہ بھی میں نے کٹھی کالی میرچے جوین پیس کے رکھتی ہیں اور آدھی چمچی اس میں میں گرم سالے کی شامل کر رہی ہوں اچھا سا مرچیں شامل کروں گے کچھ دنیا شامل کروں گے زیکے کے لئے خشبوہ کے لئے وہ ٹیس فول ہے پھر میں ہر کھانے میں شامل ضرور کرتی ہوں اس سے رنگت اور زیکہ دونوں اچھے لکھتے ہیں دو منٹ کے لئے اس کو میں دمپے رکھوں گی پھر میں ڈش آؤڈ کروں گے آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ رحمہ رحمہ گریبی مسالہ لو بھی اتیار ہے میں نے اس میں علو بھی شامل کرنے تھے کیونکہ دیر ہوگی تھی تو علو نہیں مل سکے سفید لو بھی میں بھی علو شامل کرتے ہیں وہ بھی بہت ٹیس فول لگتا ہے آج میں بغیر علو کے اس طرح کے لو بھی بنار اس سے چاول بھی پکا لیتی نوٹی بھی زیادہ چاول اچھے لگتی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد کیا کریں لائک سبکرائب کر دیا کریں اور کمیٹ بھی کر دیا کریں بہت خوشی ہوتی جب مجھے کمیٹ بھی دے دوں اب اجازہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوشی ہوتی بہت خوشی ہوتی